یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لئے پرفیکٹ ہے پرفیکٹ اس لئے کیونکہ آپ نے بہت زیادہ ڈیمانڈ کری کہ ہمارے سفید بال ہونے لگ گئے پری میچور گریئنگ میچور گریئنگ ہمارے گری سے بال نکل رہے ہیں اگر یہ ساری آپ کی پرابلمس ہے یہ ویڈیو آپ کے لئے بنی ہے کیوں؟ سب سے پہلے ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ لوگوں کے میچور گریئنگ ہوتا ہے پری میچور گریئنگ ہوتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ پری میچور جیسے کی ووڈ کہہ رہا ہے کہ وہ صحیح وقت آیا نہیں بڑھ اس سے پہلے آپ کے بال سفید ہونا شروع ہو گیا وہ وقت کیا ہے؟ 35, 40, 45 سال کی عمر میں کئی نوپ آپ مان سکتے ہو کہ ہاں ٹھیک ہے میرے وائٹ بال آنے چاہیے بڑھ اگر آپ کے اس سے پہلے آ رہے ہیں اس کا سولیوشن کیا ہے؟ آپ کو ٹینشن نہیں لینی کیونکہ آپ کا بھائی ہے اور اس چیز کی آپ کو گیارنٹی بھی دی رہا ہے کہ 30 days کے اندر آپ کو اس کا ریزلٹ مل جائے گا میں صحیح بتا رہا ہوں کہ ویڈیو میں اس لیے لائے ہوں اور اتنی شورٹی اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ کہیں نہ کہیں ہم سب نے یہ پرابلم کہیں نہ کہیں فیس کریے اور اس چیز کو overcome کیسے میں نے کیا ہے؟ کیسے میں نے واقعی لوگوں نے کیا ہے؟ وہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا اور دوسرے چیز میں یہ بولنا چاہوں گا کہ یہ بڑی کے سائن ہے مطلب جیسے گاڑی آپ کے سائن دکھاتے ہیں گاڑی کا جو میٹر جو ہوتا ہے سامنے اس میں اگر ایر بیک کا سائن آ رہا ہے ایر بیک میں کوئی دکھتا ہے انجن کا سائن آ رہا ہے میں بھی انجن ہوئے یا کچھ ایسی دکھتا ہے ایسے سائنس وہ دکھاتا رہتا ہے تاکہ کوئی بڑا خرچہ نہ ہو جائے ویسی آپ کی بوڈی ایسے سائنس دکھاتے ہیں جیسے اگر نیل کی یہاں پہ آپ کو وائٹ وائٹ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب کیالشیم یا پھر نیوٹریشن کی تھوڑی ڈیفیشنسی ہے آپ کے موہ میں اگر چھالے ہو رہے ہیں اس کا مطلب آپ کی برشین ٹیکنیک ہے آپ کے ٹوٹ پیسٹ کے اندر سوڈیوم لوریل سلفیٹ ہے ایون موہ کی بات اگر کر رہی رہے ہیں تو گندی سمیل آتی ہے کسی کسی کے موہ سے اس کا یہ مطلب ہے کہ انٹسٹائن میں کھانا میں کچھ نہ کچھ بلوکیج ہو رہی ہے کھانا اچھی طرح سے نہیں پچھایا جا رہے ہیں جس پر اسے موہ سے اتنی گندی سمیل آ رہے ہیں اور اس کا مہین پواز آپ کی ٹنگ بھی جو گندی ہوتے اس کا بھی رہتا ہے ویسے اس میں میں آپ کو یہ بولنا چاہتا ہوں کہ میری جو کمپنی ہے ڈام گوڈ نے ڈینٹل ڈروپس بنا دی نیچے لنک مل جائے آپ وہ اگر یوار use کر ستے ہو تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جس سے بڑا کانڈ نہ ہو اب بڑا کانڈ یہ ہوگا کہ آپ نے یہ چیزیں ignore کریں ignore کریں تو بھائی بھوڑاپے میں اگر آپ نے intestine کا دھیان نہیں دیا تو intestine کے حساب سے وہ آپ کے دات گرا دے گا تاکہ آپ ایسا کچھ کھاؤ گے ہی نہیں جو اس کو پچانے میں دکھت ہو بھائی بڑی چیز میں یہ ہوگا جو بھوڑاپے میں کھینک آپ کو face کرنی پڑی بہت ہم اتنی دور کیوں جا رہے ہیں ہمیں بھائی سفید بال آ رہے ہیں اس کا کوئی solution دو اور ہمیں یہ سمجھاؤ کہ بھائی یہ یہ جو یہ ایک ایک بال نکل رہا ہے یہ ابھی کال ہے بہت یہ ایک دم سے white کیوں ہو رہا ہے اس کا میں اچھے سے آپ کو solution بتاتا ہوں ایک pen لے کے ہاں بھائی یہ pen ہی ہے جو آپ کو solution مسا دے گا اس کی refill دیکھ رہے ہو یہ اس کی black ہے بڑیا ہے black بھی ہے بھائی pen آپ کو اچھے سمجھائے گا یہ جب refill ختم ہو جائے گی تو یہ pen نہیں چلے گا obviously بات ہے ہم یہ مان کے جا سکتے ہیں کہ ہمارے جو یہ بال ہیں اس کی بھی ایک refill ہے جس کا نام ہے melanin اگر melanin produce ہو رہا ہے تو آپ کا جو بالوں کا pigment ہے وہ dark color یا black color رہے گا جو جو الگ الگ لوگوں کے pigment ہوتے ہیں جیسے کچھ کچھ کا brownish black کچھ کا jet black ہوتا ہے کچھ کا حلکا تا black ہوتا ہے سارے الگ الگ pigment ہوتے ہیں بہت اب بیٹا اگر یہ refill ہی ہے آپ کی اگر ختم ہو گئی تو پھر تو white والی آئیں گے grey والی آئیں گے یہ چیز کو ہم revive کر سکتے ہیں اس چیز کو ہم push کر سکتے ہیں ayurveda کی help سے اور یہ سفید والا majorly آپ کے 5 چیزوں کی ورے سے ہو رہے ہیں سب سے پہلے stress لے رہے ہو لے رہے ہو دبا کے لے رہے ہو یا پھر smoking drinking پر تھوڑا زور ڈال رکھا ہے یا پھر diet اتنی اچھی نہیں لے رہے جیسے مسالے دار یہاں پھر salty food زیادہ لے رہے ہو hair care کرنے کا کوئی scope نہیں ہے کوئی pattern نہیں ہے اور last point chemical treatment straightening use ہو رہی ہے straightening rod use ہو رہی ہے hair dryer use ہو رہا ہے مجھے سے use ہو رہا ہے یا پھر بھائی بالوں کو color کروایا جا رہا ہے natural طریقے سے آپ اگر color کرنا چاہتے ہو بالوں کو اس کی بھی ویڈیو آپ کو مل جائے گی آپ کو tension لینے کی کوئی بات یہ natural طریقوں سے میں نے کہا رہا اپنے بال کر کے دکھائیں round وہ بھی تم آرام سے دیکھ سکتے ہو بہت ابھی ہم بہت سب چیزیں چھوڑتے ہیں ہم یہ بولتے ہیں کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو آگے دیکھنی ہے اور تو دیکھو کیونکہ آگے ایک ایسا آئیوروید ایک نسکہ آپ کے لئے آ رہا ہے جو آپ کے بال بہت immediately immediately کیونکہ 30 دن بہت چھوٹا time ہے جس میں آپ کو ایک دعویٰ کر رہا ہوں ایک challenge دے رہا ہوں بہت اس سے پہلے بھائی اگر اتنا جگرہ میں دکھا رہا ہوں سبسکرائب کا بٹن ڈبا دو بیل آئیکن ڈبا دو یکہ ایسی ویڈیو تو تڑا تر تڑا تر آتی رہتے تاکہ تم نہ کہیں ادھر ادھر دھل دھلا نہ جاؤ کہیں ادھر ادھر اب بھائی ہم بات کرتے ہیں ہمارے نسکے کے بارے میں تو آپ کو ایک کپ میں پانی بھرنا ہے اور اس کے اندر ایک گرین ٹی باغ ہینہ میں دوبارہ بولتا ہوں دو چمچ آوالا پاؤڈر چار چمچ ہینہ یہ بھائی آپ کو لوہے کے طوے پہ ڈالنا ہے اور یہ پانی ڈالنا اور اس کو پکانا ہے پکاؤ اچھے طرح سے پکاؤ جب تک بالکل ڈاک کلر نہ آ جائے اور اس کو رات بھر چھوڑے رکھو اس کے بعد صبح آپ کو چار چمچ اندیو پاؤڈر اب یہ ساری چیزیں آن لائن آپ کو ملے گی وہ جیسی ڈالوگے مکس کروگے آپ کو ڈریکٹلی بالو پہ لگانا یہ جب آپ نے چیز کر لینا یہ ایک پاک ہے ایک ایس پاک ہے جو آپ کو ایک یا دو دن کے اندر visible results دکھائے گا بھٹ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یار دیکھو یہ پاک نہیں کرنا میں کو اتنی ساری چیزیں نہیں خریدنی ٹھیک ہے آن لائن کی اگر میں بات بول رہا ہوں آپ آن لائن صرف سیسومی سیڈ آئل لے آؤ اور اس کے ساتھ آولہ پاوڈر یا پھر بھرنگ راج پاوڈر لے آؤ دیکھو میری جان میں آپ کو بتا رہا ہوں آئیو ویدہ میں بھرنگ راج کا کچھ الگ ہی لیول ہے الگ لیول پہ ہے اگر آپ کو صحیح میں اپنے سفید بال کالے کرنے تو اس لئے بھرنگ راج پاوڈر یا پھر آولہ پاوڈر بیسٹ ہے اس کو لے کے آؤ اس کو سیسومی سیڈ آئل میں اس کو پکاؤ بٹ اس میں آپ میبھی یہ بھی پوشن کر سکتا کہ بھائی اپنے نا وہ اپنی کمپنی جو آتھی آپ کی ڈیام گوڈ اس کا اپنے وہ ریڈ آئین آئل جو آپ بولتے رہتے تھے اتنا نیکس لیول ہے وہ کیوں نہیں ریکمینڈ کر رہے یا میرا ڈیام گوڈ ریڈ آئین آئل آپ کو ہیئر فال میں بہت بہت وہ سپیشل آئیز ہے ہیئر فال کے کیس میں آپ کی بال پیچھے جا رہے ہیں گنجے ہو رہے ہو ہلکہ ہلکہ ہیئر فال ہو رہا ہے بال ٹوٹنے شروع ہو گئے ہیں میں آپ کو ریکمینڈ کروں آنکھ بند کر کے بھائی ڈیام گوڈ کمپنی کا ریڈ آئین ہیئر آئل لے لو www.nuridimazov.in پہ بٹ یہاں پہ نا مددہ ہے سفید بالوں کا تو دیکھو جہاں سے میں کو ریزلٹ آیا میں وہی چیزیں بتاؤں گا اب یہ آپ نے سیسومی سیڈ آئل آپ نے اوبال لے جو کی پرفیکٹ ہے وائٹ ہیئر میں بس اس کے بعد آپ کو روز کی روز روز جی ہاں روز آپ کو چمپی کرنی رات کو آپ نے چمپی کر لی صبح آپ نے بھائی صاحب یہ اس لیے کیونکہ نیوٹریشن کی ویسے کمی ہو رہی ہے ڈائیٹ کا جو میں نیوٹریشن پلان آپ کو بولا تھا بھائی یہ چیز دے لوگے اس چیز میں سوٹ رہو گے اس کے ساتھ آپ کو دو چیزیں اور انکلوٹ کرنی ہے دو چیزیں نہیں دو میں سے کوئی چیز انکلوٹ کرلو جو آپ کو زیادہ لگتا کہ سب سے پہلے آوالا اس کی زلین نمبر آف نیوٹرینس کے اندر ہوتے ہیں آپ مطلب عادت لگنے والی بات ہے ایک دو دن ہو سکتا کڑوا بھی لگے بھائی سالا تم رسائن چورن آتا آدھا چمچ رسائن چورن آدھا چمچ ہنی مکس کر کم کڑوا لگے گا بھائی ایک دو دن کی بات اس سے اوپر کی بات نہیں اگر تمہاری جگہ آتا اور جہاں سے میکو ریزرٹ ملا وہ ہے ایک آوالا سے اور جو میں نے آپ کو فیس ریکارڈن چل رہی ہے اس لیے کیونکہ کافی بار میرے 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 ہمیں ریزرٹ نہیں ملا میں ان سے پوچھتا ریزرٹ کیوں نہیں ملا کتنی بار ٹرائے کر رہا سر ایک دو بار ٹرائے رہا ریزرٹ نہیں ملا جادو روز کرنا ہے بہت اگر آپ کو still لگتا ہے کہ ایک دو دن میں دکھنے لگ جائے گا مان تو جو آپ کو ہیر ماسک بتا ہے ایک دو دن میں ریزرٹ دیکھے گا بھی بہت آپ کو باقی چیز مساج بغیرہ کر رہے ہو کو جادو کی پوڑیا تو نہیں دی بھائی سولہ سال لگ گئے تھے رائی بردرز کو ایر پین ان وینت کرنے میں تھوما ایڈیسن کو دس ہزار اس کے ایکسپریمنٹ فیل ہوئے تھے تب جا کے بھائی جو میرے موہ پہ پڑ رہی ہے میرا فیس اچھا سا گلو کر رہا یہ یہ بنانے میں دس ہزار ایکسپریمنٹ اس کے فیل ہوئے تھے اور تمہیں لگتا بھائی ایک دو بار کر رہا ہو نہیں تمہیں اپنے والی سفید کرنے آنا کسی پڑوسی کے تو نہیں کرنے نا تھوڑا دیکھو یار اور نیچے کومنٹ کرو بھائی تیس دن آپ نے کرا آپ کو جنون ملے گا اس کی تمہیں کو گیارنٹی میں لیتا ہی ہوں بھائی نیچے جرور آنا کومنٹ کرنے کے بھائی مزہ آ گیا آپ کی میرے سفید بھائی کالے ہو گئے بھائی کیونکہ میں وہ گھوم رہے ہو جی اس کی ریمیڈی جو ہے کہاں کی ہے کیا ڈگری ہے نیچرپی پڑی پہلے نیوٹریشنیس تا پھر نیچرپی پڑی لوگ بولتے ہیں ہلوگی چندل لگاتے بھائی ایک بار دیکھو تو سہی نیچرپی سٹڈی کس لیے کیا کرواتے کیا سکھاتے اور یہ نیچرل چیزوں سے جو ہی کرنا سکھاتے وہ تو ایک بار دیکھ لو بٹ نہیں ہمیں تو بس کیا ہی بولوں بھائی وہ کہتے ہیں نیچرپی کچھ لوگ تو کہیں گے بوسڑی بینا کہیں زندہ کیسے رہیں گے اوہ اچھا بھائی تمہارا بھائی چلتا ہے